کوئی بھی بینک این بی ایف سی کمری کبھی سڑک پہ نہ بٹھا دیں پرووینشن بیٹر دین کیور ہلو ساتھ کیوں میں عمر دیب قادیان نمست پرنام سلام علیکم سسریع کال جائے مسیح کی رام رام جی جائے ماتا کی جائے ہنج جائے بھارت جائے سسرالوڑوں کی ساتھ کیوں آپ کا سواگت ہے ڈیسنٹ فیملی میں ساتھ کیوں آج ہم بات کریں گے لون کی ایم آئی اگر آپ کی ڈیپولٹ ہو رہی ہیں دو چار پانچ اور آپ کو اپنے رائٹس اور ردکار نہیں پتہ ہیں تو آپ کو کوئی بھی بینک این بی ایف سی کمری کبھی سڑک پہ نہ بٹھا دیں پرووینشن بیٹر دین کیور علاج سے پرہیج بہتر ہے ارہ بھائیہ کسی کا شغر ہوگی اس کے بعد دعائی لیں اور وہ شغر کو کنٹرول کریں وہ ختم تو ہے گی نہیں ارے شغر ہونے سے پہلے ہی کرلو نا علاج اس کا پہلے ہی کرلو نا جس وجہ سے شغر ہوتی ہے اس سے بچاؤ کرلو اپنا شغر ہونے گی نہیں ساتھ یوں اگر آپ مارے ساتھ نئے جڑے ہیں کیونکہ سیکڑوں آدمی ہمارے ساتھ ار روز نئے جڑ جاتے ہیں جس چینل پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو مارے چینل کا نام ہے یوٹیوب پہ ڈیسنٹ اڈوائیز جس پہ پچھلے ایک سال میں میں لگ بگ بارہ سو کے قریب ویڈیو ڈال چکا ہوں لون سے ریلیٹڈ لون سے ریلیٹڈ کوئی بھی دکت پریشان نہیں آپ کو یا آپ کے کسی بھی یار پیارے رستے دار کو کسی بھی طرح کی آ رہی ہے تو آپ کو صرف یوٹیوب کے سرچ کے اپسن میں وہ پروبلم لکھنی آگے ڈیسنٹ اڈوائیز لکھنا ترنت پر باؤ سے آپ کی سمجھے گا سمجھان ہو جگا ساتھیو جیسا کہ اگر آپ نے کوئی سیکیور لون لیا ہے تو یا کوئی انسیکیور لون بھی جب ہم لیتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ کوئی بھی بینک کے ان بی ایف سی کمپنیوں ایک ایگریمنٹ کرتا ہے اس ایگریمنٹ میں پچاس طرح کے کلوز لکھے ہوتے ہیں جو سب ہی بینک اور ان بی ایف سی کمپنی کی سائیڈ کے ہوتے ہیں اسی کی طرف کے ہوتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان کو پڑھتا ہے کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے ایکسروں میں لکھا رہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کوئی جسمہ ایسا ہو جس سے اس کو پڑھ لیں لینس لگا گا تو چاہے وہ پڑھے جائیں اور کوئی ایک جاروں آدمیوں میں کوئی ایک آدمی اس کو پڑھتا ہوگا ادروائز کوئی نہیں پڑھتا سب اس کے اوپر سائن کرتے جاتے ہیں کیونکہ اس ٹیم لون کی ضرورت ہے ساتھیو اگر آپ کا کوئی لون ہے مکان دکان جمین جداد بیکٹری کار کھانے کا سکوٹر موٹر سیکل کار جیپ ٹرک بس کا یا نہ کسی طرح نہ تو اس کے اندر جب آپ لون کا ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس ایگریمنٹ کے اندر ایک کلوز ہوتا ہے آر بیٹیٹر کا بھائی بگوان نہ کرے آپ کی یہ ہم آئی ڈیفولٹ ہوگی تو ایک آر بیٹیٹر نکت کیا جائے گا اس کی پرکریا کو بولتے ہیں آر بیٹیشن مطلب کھوٹ میں جانے کی جرورت نہیں پڑے گی بار دونوں پارٹیوں کے بیچ میں ایک میڈیٹر نکت کیا جائے گا یعنی ایک مدھیست اس میڈیٹر کو نکت کون کرے گا اس کو نکت کرے گا وہ بینک کیا ان بی ایف سی کمپنی جس سے آپ نے لون لیا ہے اب سوال یہ ہے کہ میڈیٹر کا کام کیا ہے وہ میڈیٹر ایسا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ مارے ساتھ ٹیلیفونک لئے جڑنا چاہتے ہیں آپ پرسنل ہی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں پھر چاہے آپ کا لون دو کروڑ کا ہے پانچ کا پندرہ کا پچیس کا پچاس کروڑ کا ہے جتنے بھی کروڑ کا آپ کا لون ہے آپ کے پاس کسی بھی ترہ کا نوٹیس آیا ہے سرفیسی ایکٹ کا ہے تھرٹین ٹو کا ہے تھرٹین فور کا ہے سیمبولک پوزیسن کا ہے ون تھٹی ایٹ کا ہے ٹوئنٹی وائیو کا ہے یا اور انہیں کسی ترہ کا آپ کے پاس نوٹیس آیا ہے آپ لون سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس لے کے میرے سے پرسنلی میٹنگ کر سکتے ہیں یا ٹیلی فونکلی بھی آپ مارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اس کا کیا پروسس ہے آپ کی سکرین پر کمنٹ بوکس کے اندر نمبر آئے ہوئے نائن تری جیرو سکس تری فور سیون تری ون فور اس نمبر کو سیو کر کے وٹس ایپ میسج کریں ترانت پر بہت سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جڑ سکتے ہیں پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں جیسے سیرو میں ایم سی ہے گاؤں میں اریانہ میں سرپنچ بولتے ہیں یو پی میں پردان بولتے ہیں اور بیہار میں مکھیا بولتے ہیں تو اس طرح سے ایک آدمی میڈیٹر کو جیسے دو آدمیوں کی لڑائی بجگی تو تھانے میں جانے کی بجائے بھئی مولے میں ہی پنچائت ہوگی بھئی ایم سی آگیا ہے سرپنچ آگیا ہے پردان آگیا ہے مکھیا آگیا موجیج آدمی آگے بیٹھ گیا انہیں دونوں پکسوں کی بات سن لی اور اس نے ایک ڈیسیجن دے دیا وہ دونوں پکسوں کو ماننے ہوگا یہ ہی اس کے اندر کلوز لکھو ہے بھائی جو بھی آر بیٹھٹر آدیس دے گا وہ دونوں پکس کو ماننے ہوگا بینک این بی ایف سی کمپنی کو بھی اور گراک کو بھی اب سوال یہ ہے کہ وہ جو نیوکتی بینک این بی ایف سی کمپنی نے کیا ہے اور آپ سے ہی ایم آئی ڈیپولٹ ہو رہی ہے تو سببابک بات ہے کہ آپ کے خلافی فیصل آئے گا آر بیٹھٹر جو ہے یہ جج کا نام نہیں ہے امارے دیش میں کوئی بھی پرائیویٹ پرم کمپنی یا پرائیویٹ آدمی چاہے وہ بھلے ریلائنس وڑا ہے سب سے میر آدمی ہے جو یا ڈانی ہے کوئی بھی آدمی جج کو اپنے پاس نوکری پہ نہیں رکھ سکتا یہ سرکاری کرمچاری ہیں ہمارے دیش میں جتنے بھی جج ہیں چاہے وہ لوور کوٹ کے ہیں چاہے ماننے سپرنگ کوٹ کے ہیں وہ گورنمنٹ امپلوئیز ہیں تو یہ جو آر بیٹھٹر نام کا اوفیسر ہوتے ہیں ہر بینک اور ان بی اف سی کمپنی کے پاس ہوتے ہیں یہ جج نہیں ہے سب سے پہلی بات تو ہے اس سمجھ لیں جو آر بیٹھٹیشن کی پرکریا ہے یہ پرکریا تو جرور ہے لیکن یہ کوئی قانونی کاروائی نہیں ہو رہی ہے آپ کے اوپر اب سول آر بیٹھٹر آپ نے سنو ہوگا آپ کے پاس نوٹیس بھی آتے ہوں گے اگر آپ کے لون کی ایم آئی ڈیفولٹ ہوئی ہے تو آپ کے پاس آتا ہوگا آر بیٹھٹیشن این کونسلیسن ایکٹ نائنٹین نائنٹی سکس جانبوجھ کے ٹیپیکل ورڈ یوز کرتے ہیں اور آپ کو سائیکلوجیکل پریسر میں لیتے ہیں چونی چھاپ کیوں جیدہ تر اس پوسٹ پہ لگاتے کس کو ہیں بینک این بی اف سی کمپنی وارے یا تو زیادہ تا ریٹائر جج کو لگا لگتے ہیں ارے بھائیہ جب رج جج صاحب ریٹائر ہی ہوگے تو پاور وہ ختم ہوگی نا اب وہ کیا کریں گے آپ کو ڈرانے کے لیے ریٹائر تو چھوٹا چھوٹا لکھ دیں گا جج کا نام بڑا بڑا لکھ دیں گے اور آگے جج لکھ دیں گے تاکہ آپ کو سائیکلوجیکل پریسر میں لیسکے منو ویگیانک دباؤ کے اندر لیسکے اور وہ آرپیٹیٹر آپ کا کر کیا سکتے ہیں وہ سیکشن سترہ کے تحت آدیش دے سکتے ہیں بیسیجن دے سکتے ہیں جس کو آرپیٹیشن کی باسا میں اوورڈ بولتے ہیں ان کی باسا میں کہ اس آدمی سے یہ سکوٹر موٹر سیکل کار جیپ ٹرک بس ریکاور کر لی جائے گا اب ریکاور تو کرنے کے انہوں نے آدیش دے دیا لیکن ایسے آدیش نہیں دے سکتا ہے کہ اس کی جبردستی کھوچ لی جائے اس کی مانا نہیں کر دی جائے اس کی پرتشتہ خراب کر دی جائے اس کے ساتھ گاڑی گلوچ کر رہا جائے بھائی یہاں ڈیموکریسی ہے ورڈ کی سب سے بڑی دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہے کوئی بھی آپ کے ساتھ گاڑی گلوچ نہیں کر سکتا چاہے بھی رہے کوئی آدمی بھی مانگ رہا ہے کوئی راجہ ہے راجہ اور بکھاری کے پاس یہاں سیم رائٹس ہیں سیم ادھکار ہیں سیکسن سیونٹنگ کے تحت یہ آپ سے وہ گاڑی وہ وہیکل لے سکتے ہیں جو چل سمپتی ہے چل سکتی ہے جو اچل سمپتی ہے اس کے اوپر زیادہ تر میرے دیکھنے میں آیا ہے یہ آر بیٹیشن تو کرتے ہیں لیکن زیادہ تر سرفیسی ایکٹ کا یوز کرتے ہیں بینک اور ان بی ایف سی کمپنی کے پاس کئی طرح کے احتیار ہیں آپ سے پیسے بھی کور کرنے کے کیونکہ وہ ان کے رائٹس ہیں لیکن آپ کے رائٹس اور آپ کے ادھکار بھی ختم نہیں ہوگے اگر آپ کے پاس آر بیٹیٹر کا نوٹس آ رہا ہے تو آر بیٹیشن ڈیسینٹڈ وائی لکھ کے ویڈیو دیکھ لیں یوٹیوب کے زرچ کے اپسن میں آر بیٹیشن ڈیسینٹڈ وائی لکھیں گے تو ترنت پرباہ سے امردیب کا دیان پیس ہو جائے گا آپ کے سامنے جیسے پہلے فلموں میں آتا تھا فلموں میں کہتا تو چلے نہیں دی کومکس اس میں آتا تھا ایک چراغ آتا تھا اس کو گشتے دے اور وہ کہتے دے کیا حکم ہے میرے آقا ایسے ہی امردیب کا دیان آ جائے گا اور عام اور خاص آدمی کو سمن نے بول چال کی باسا میں آپ کو بتاؤ اور سمداد دیا جائے گا کہ آر بیٹیشن کی پرکریہ کیا ہے میکسیمم آپ کا کیا کر سکتے ہیں اگر یہ اوارڈ بھی دے دیں تو اس کو بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں چاہے آپ کا انسیکیور لون بھی آئے اس کے علاوہ یہ سرفیسی ایکٹ ٹو تھاوزن ٹو کے تحت آپ کے پاس نوٹیش بھیجیں گے اگر آپ کا مکان دکان جمین جداد فیکٹری کار کھانے کا کوئی لون ہے تو سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ جب بھی آپ کے پاس سرفیسی ایکٹ کا نوٹیش آئے گا کم سے کم تین منعے کے بعد آئے گا جب تک آپ کا این پی اے میں کیس نہیں جائے گا نون پرفارمنگ ایسٹ میں نہیں جائے گا ٹین منعے آپ کی ایم آئی ڈیفولٹ نہیں ہوں گی تو آپ کے پاس سرفیسی ایکٹ کا نوٹیش لگل طریقے سے نہیں آ سکتا لیکن چوننی جاب تو پہلے منعے میں بھیجتے ہیں جتنے نوٹیش آپ کے پاس آ رہے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ فیک ہے ساتھیوں آپ درے گھبرائیں اپنے رائٹ جانے ادھکار جانے آپ کے پاس سرفیسی ایکٹ کا نوٹیش آیا تب بھی نہ ڈرے سب سے پہلے آپ کے پاس تھرٹین ٹو کا نوٹیش بھیجنگے تیرہ دو کا اس میں آپ کو ساڑھ دن کا ٹائم دیا جائے گا بھائی ساڑھ دن میں آپ کو قانونی روپ سے دھمکی ہوگی یہ کہیں گے بھائی اب ہم یہ تین کسٹ نہیں لیتے یہ سارے پیسے دے مارے واپسی اس کو بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں اگر یہ گلت طریقے سے آپ کے ساتھ نیائن ہی ہو رہا ہے کچھ گلت طریقے سے آپ کو لگ رہا ہے تو آپ بینک کے پاس ایک نوٹیش بھیج سکتے ہیں پندرہ دن کے اندر اندر آپ کی سمسیہ غصہ مادان بینک کی این بی ایف سی کمپنی کو کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ کیا کر سکتے ہیں تیرہ چار کا نوٹیش بھیج سکتے ہیں آپ کے پاس آپ کے مکان کی دکان کی فیکٹری کار کھانے کی سیمبولک پوجیشن لے سکتے ہیں پرتکاتمہ کبجہ لے سکتے ہیں فیزیکل کبجہ نہیں لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ سارے دیس کے ہر کونے سے ہر سٹیٹ سے آدمی ٹیلی فونکلی بھی جڑتے ہیں بانوے پرسنٹ آدمی ہمارے دیس سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آٹھ پرسنٹ بھی دیسوں سے بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کل میرے ساتھ مونگا پجاب سے ایک آدمی جڑے ابھی میری ویڈیو وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے وہ اتنے جہدہ سائیکلوجیکل پریسر میں تھے اتنے جہدہ دباؤں میں تھے ان کی ابھی دو یا تین ہی ام آئی ان کی ڈیفورٹ ہوئی ہے وہ کہہ رہے سر تیرہ چار کا نوٹیس آجے گا ڈی سی صاحب کا آجے گا ارہ میں نے کہا یار ہم سپیسلسٹ ہیں یار اس کام کے ڈی سی صاحب کا نوٹیس تو ٹائم تو لگے گا یار ڈیموکریسی آئیں آجاز صاحب کسی کو پھانسی بھی دینے کے آدیس دے دیں گے تو پولیس کیا اس کو بھانسی بھی ٹانگ دے گی کہہ ترنت پر بہاو سے ارہ لکھ کے دینا پڑے گا جو کوئی یہ دیکھیں نہیں بھیلوں میں دیکھ لیا یار پرانی بھیلوں میں دکھاؤں دے جب نہیں باڑے پہنوں ہو دے تازی راتے ہن دفعہ تین سو دو کے تحت سجائے موت کو کم دیا جاتا ہے لیکن تب ہی جس صاحب پہن کو توڑ دیتے دے نب کو اس کو توڑ دیتے دے یہ بریٹس کال سے نیم چلا رہا ہے بھائیہ ڈیموکریسی ہے ایسا نہیں کر سکتے میں نے ان کو بتایا بھائی ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا تو تیرا دو کا نوٹس تو آیا نہیں کبچہ کیسے لے لیں گے آپ میں نے کہا بھائی سب آپ مجھے کیا کہہ رہے ہو ایسا ہو گیا تو اب بہت نہیں کہا جب پردہ نیچے ہی آ لی تو سمندر میں ہی جاگے گی گنگوتری سے نکلی ہے میں جا رہا ہوں بولے ناچی گا بغتو سورو سے گنگوتری پہ بھی جا رہا ارکا مل رہی ہے ارہ کلکتہ میں جا کے مل رہی ہے بھائی گنگا ساگر بولنا ہوں وہاں بھی جا رہا ہے میں گنگا ساگر میں وہاں جا کے گنگا ساگر گنگا کا ساگر کے اندر بھی لے ہو گیا اب آؤ وہ کیا کر رہا ارے آگیا تو ارے اوپر بھی چڑ جائے گی کہ ایسا کونسا ویکیوم کلینر ہے جو گنگا نے اوپر کھیچ لے گئے گنگا ماری ماں ہے سارے دی سندو گنگا کو میاں بول رہے ہیں تو ایسا نہیں کر سکتے گیر قانونی طریقے سے کوئی بھی بینک NBFC کمپنی ریکاوری نہیں کر سکتے ہاں چونی چھاب آپ کو ڈراتے دمکاتے جرور ہیں سائیکلوجیکل پریسر میں جرور لیتے ہیں اب یہ سیمبولیک پیجوشن لے سکتے ہیں پرتکاتمہ کبجہ لے سکتے ہیں نوٹس لگا سکتے ہیں لکھ کے لگاتے ہیں کاغچ کے اوپر لکھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے باہر پینٹ کر دیں گے کچھ چونی چھاب یہ بھی کام کر رہے ہیں ایسے ان کے پاس کوئی رائٹس کوئی عدکار نہیں ہے اگر انہوں نے تیرہ چار کا بھی نوٹس بھیج دیا ہے تو ابھی آپ پنتانیس دن کے اندر اندر پورٹی فائیو ڈیز کے اندر اندر ڈی آر ٹی میں ان کے خلاب جا سکتے ہیں یہ بھی کورٹ کا نام ہے اگر آپ وہاں سے سنتوش نہیں ہے تو آپ ڈی آر ای ٹی میں جا سکتے ہیں اگر آپ وہاں سے بھی سٹیفائی نہیں ہے تو آپ آئی کورٹ میں جا سکتے ہیں وہاں سے بھی نہیں ہے تو ماننے سپرنگ کورٹ میں جا سکتے ہیں ایسے کسی بھی بینک این بی ایف سی کمپنی کے پاس کوئی عدکار نہیں ہے کہ گیر قانون نہیں طریقے سے آپ کی پروپرٹی کو ریکور کر لیں جبت کر لیں اگر آپ کی پچاس پرسنٹ سے زیادہ ای 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 جا رہی ہے تو آپ جا سکتے ہیں ویسے ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں ڈی آر ٹی میں وہ ڈی آر ٹی میں جو جسہ بیٹھتے ہیں وہ آپ کو عدیش دے سکتے ہیں کہ بھئی پچی پرسنٹ پیسے جمع کرو تو آپ کے کیس کو کنسیڈر کیا جائے گا چلو اس کو ماننا جائے گا اگر آپ کی بیس پرسنٹ سے کمی ای 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 ہے ایچہ نہیں کہا ہیں عام آدمی کو اپنے رائٹس نہیں پتا ادھکار نہیں پتا اس لیے وہ اپنی مکان دکان جمین جداد فیکٹری کھار کھانے سے آت دو رہے ہیں ان چونڈی چھاپوں کو سائیکلوجیکل پریسر میں آکے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میری ای 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 ڈی فولٹ ہوئے گی آپ کا بیجنس ویپ آر کام دندہ کم ہو گیا ہے یا آپ کی سیلری کم آرہی ہے آپ کو انٹرنل فیلنگ ایسی آ رہی ہے کہ میری ایم آئی اب ڈیپولٹ ہوئے گی تو آپ پہلے ہی اپنے ادھکار اور رائٹس جان لے کیونکہ علاج سے پرہیج بہتر ہے اس کے علاوہ اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑنا چاہتے ہیں پرسنلی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں پھر چاہے آپ کا لون دو کروڑ کا ہے پانچ کا پندرہ کا پچیس کا پچاس کروڑ کا ہے جتنے بھی کروڑ کا آپ کا لون ہے آپ کے پاس کسی بھی طرح کا نوٹس آیا ہے سرفیسی ایکٹ کا آیا ہے تھرٹین ٹو کا آیا تھرٹین فور کا آیا سیمبولک پوچیسن کا آیا فیزیکل پوچیسن کا آیا وان تھرٹی ایٹ کا آیا ٹوانٹی فائیو کا آیا ہے یا اور انہیں کسی طرح کا آپ کے پاس نوٹس آیا ہے آپ لون سے ریلیٹڈ ڈوکومنٹس لے کے میرے سے برسنلی میٹنگ کر سکتے ہیں یا ٹیلی فونکلی بھی آپ مارے ساتھ جڑ سکتے ہیں کر کے ویٹس اپ میسیج کریں طرح بہت سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جڑ سکتے ہیں پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ٹیلی فونکلی جڑنے سے پہلے پرسنل میٹنگ کرنے سے پہلے ایک بار جور سے مل کے نعرہ لگانا پڑے گا جان سے سرالوالوگی